اسلام علیکم، this is عافظ علی حیدر آج ہم نے پھر علی اکلام عوام صاحب ایڈوکیٹ کو پھر بھلایا ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ دو ویڈیوز کی تھی ایسے ٹوپک پہ کہ جس کے بعد ان کے پاس نمبر آف قویسنز آئے نمبر آف کیوریز آئیں اور جس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ آئی وہ آیا Law of Inheritance قرآن پاک کی صورت النساء کی آیت نمبر 11 و 12 میں بڑا تفصیل سے وراثت کا قانون بتایا گیا ہے لیکن ہم پھر ایسی قوم ہے کہ ہم پھر وہی جھگرے وہی پیسہ بہن کا ایسا ہے اتنا بھائی کا ایسا ہے اتنا بیٹے کا ایسا ہے اتنا ماں باپ کا ایسا ہے اتنا اس کے بعدے میں تھوڑی سی ہم لیٹیل بات کریں گے علی بھائی کیا حال ہے آپ کے میں بالکل ٹھیک ہے علی بھائی ہمیں تھوڑا سا بتائیں میں نے آپ کو question دکھا ہے اسے Law of Inheritance کے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے وراثت کا قانون اچھا اب یہ وراثت جو ہے بیسکلی اسلامی انہاریٹنس میں ایک بڑا باسٹ قسم کا علم ہے اس علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو آدھا علم ہے مطلب آپ جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کا half of the جو knowledge ہے جو کنونے براست اب جو براست ہے اگر اس کے بارے میں اس کو details میں تھوڑا سا جائیں تو براست ایسا علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی وکیل کے پاس نہیں جانا چاہیے اور ہمیں کسی بھی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا چاہیے جس کو اس کا علم نہ ہو براست کا علم قرآن پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صورت نصح کی جیسے آپ نے بڑی اچھی تاں بتائی آیت نمبر 11 بڑا الیبوریٹ کیا ہے بلکل سے اور اس کی قرآن پارٹ کی اس آیت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں جو کنونے براست ہیں اس کو بڑا ڈیٹیل میں بسکرائب کیا گیا اور یہ علم کی اتنی امپورٹنس ہے اور یہ علم اتنا آسان ہے اور اتنا ایزی ہے کہ اس کے معنی میں ہر بندے کو knowledge ہونا چاہیے اور مطلب جیسے کہ نبی پاک نے بھی کہا کہ یہ اور دوسرا ہے کہ اس سے آپ کا مطلب آپ کو understanding ہوتی ہے کہ اسلام میں اتنی ڈیٹیل reasoning کے ساتھ ہر چیز کو بتایا گیا ہے اور ہر بندے کے جو شریعت کے مطابق اس کے جو حصے بتائے گئے ہیں بڑی ڈیٹیلز بتا جئے گئے ہیں بلکل سے ٹھیک ہے اب براست ہوتی براست ہوتی ہے براست ہمارے جو اسلام کے مطابق جب کوئی شخص وہ اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے تو جس کو کہتے ہیں کہ اس دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا اور وہ اپنے جہار میں چلا جاتا ہے تو اس کی belongingز ہوتی ہیں جیسے آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی earn کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں آپ کے assets ہوتے ہیں وہ آپ کی belongingز ہیں وہ مرنے کے بعد کس کو ملنا چاہیے مطلب آپ نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے کمائی کی ہے اور آپ کا مرنے کے بعد آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ یہ میری کس طرح دریان ہوگی مطلب آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائدات کو کس طرح تقسیم کیا جائے خیق ہے وہ آپ کی براست آجائے انہاریٹنس آجائے انہاریٹنس میں آپ کی details ساری مجود ہیں یہ قرآن پاک کے اندر کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا کس proportion سے ملے گا تو یہ ساری details نہیں تو علی بھائی ہمیں بتائیں نا کہ اگر let's pause حدانہ حسنہ ایسے ہم ایک ویڈیو کے ریفرنس کے طور پہ ہی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا مٹ جاتا ہے تو اس کی devian کیا ہے اس کے ماں باپ زندہ ہے اس کی اولاد ہے اس کی بیوی ہے اس کی devian کیا ہوگی اچھا اب میں اس کو اس طرح لے کے چلتا ہوں جس میں آسانی سے ہم سارے ٹاپک بھی کور کر جائیں اور ہم ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتا بھی دیں کس کا کس طرح ایسا بنتا ہے اب اسلام میں سب سے پہلے جب کوئی بندہ مفاد پاتا ہے تو اس کی inheritance کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بڑا سادہ حصول ہے کہ سب سے پہلے جب بھی بندہ ایک انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جتنا بھی اخراجات ہیں اس کی فوت ہونے پہ اس کی میر پہ جیپنے اس کے خراج آزاد آتے ہیں کفن لفن پہ وہ اخراجات اس کے assets میں سے منا کیے جائیں بلکل کٹے جائیں then ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کرز تو نہیں لیا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی کرز لیا ہوا ہے تو اسی طرح جب ہم دیکھیں ہمیوزیلی جو ہماری کسٹم ہے جب ہم فوت ہمیں کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کا لینا دینا ہے تو وہ جو کرز اگر اس نے لیا ہے یا اس سے کسی نے کرز لیا ہے تو وہ ہمیں ایک علم ہو جاتا ہے ہم وہ جو کرز ہے اس کی جو جائداد ہے اس میں سے منہا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی تلفین کا خطشہ اس کے بعد ہم اس کی جتنی بھی بلانگنگز ہے جتنی بھی اس کی براست ہے جتنی بھی اس کی جائداد ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں بلکل سیکھ اور اگر مرنے والا اس کا لیٹ سے اگر اس کے والدین زیدہ ہے تو سب سے پہلے ان کے والدین کا شیر نکالا جائے گا جو کہ مرنے والے کے والد کا 1 over 6 ٹھیک ہے اور اس کی والدہ کا 1 over 6 اس کے پاس اگر 1 لاکھ خورپے ہے تو 1 لاکھ کا چھٹا حصہ اس کی والد کو جائے گا اور چھٹا حصہ ہی اس کی والد کو جائے گا ٹھیک ہے وہ حصہ منہ ہونے کے بعد اگر اس کی زوجہ ہے تو اس کو 1 over 8 ٹھیک ہے مثلا 1 لاکھ کا 8 حصہ اس کی بائی کو جائے گا ہاں اگر بیوی ہیں اس کی ایک سے زیادہ ہے تو تبی بھی اس صورت میں 1 over 8 ہی جانا ہے ٹھیک ہے اس کو 1 over 8 اس کو 1 over 8 نہیں that become 1 over 16 اگر وہ 2 بیوی ہو جائیں گی بلکل سیکھتین ہوگا وہ 1 over 8 چاہے وہ 1 بیوی ہے چاہے 2 ہے چاہے وہ 4 ٹھیک ہے تو 1 over 8 اگر تو اس کی اولاد ہے ٹھیک ہے اب اس کی اولاد میں دیکھنا ہے کہ اس کی اولاد میں نرینہ اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد میں صرف فیمیل ہے یعنی کہ نرینہ اولاد نہیں ہے تو اگر پہلے اس کی اولاد نہیں ہے تو جو والدین کا 1 over 6 حصہ تھا وہ زیادہ ہو جائے گا والد کے پاس جائے گا والدہ کے پاس 1 over 3 والدہ کے پاس چل جائے اور 1 over 3 والدہ کے پاس چل جائے گا اور اسی طرح پرپورشن ایٹ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بھی 1 over 8 سے 1 over 4 ہو جائے بلکل صحیح اگر اولاد نہیں تو ڈبل ہو جائے اب ایک scenario یہ آجاتا ہے کہ اس کی اولاد میں اس کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں تو یہ سارے حصے نکالنے کے بعد جو باقی ماندہ حصے ہیں وہ بیٹے میں دو حصے اور بیٹی میں ایک حصہ جائے گا اگر ایک لاکھ روپے میں سے ہم نے تدبین کا بھی نکال دیا نہیں ایک لاکھ ہمارے پاس باقی بچے سے ہم نے مال کو دے دیا سمپل ورڈ میں دیکھ لیں جتنا بھی حصہ آئے تو بیٹے کے حصے بیٹے کی حصے دو ہوں اور بیٹی کا حصہ ایک ہوگا بلکو سی ٹھیک ہے اور لیٹس دے اس بندے کی مرینہ اولاد میں ہی اس کے والد کو چلی جائے اگر اس کا بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہے ایک بیٹی ہے تو ہاف بیٹی کو جائے بیٹی بیٹی اس کے والد کو چلی جائے بلکو صحیح اگر اس کی دو بیٹی ہے تو پھر 2 3 property بیٹی میں جائے گی اور 1 3 third property اس کے والد ساتھ چلی جائے گیا اب یہ حصہ آگیا آپ کے parentage کا اس صورت میں آپ والد کی طرف سے آپ کی death ہونے کے بعد ماں باپ کو کتنا جاتا ہے آپ کی بیوی کو کتنا جاتا ہے اور آپ کی بچوں کو کتنا جاتا ہے ایک ایک بیوی ہے وہ فوت ہو اور جو مرد ہے اس کے دو اس ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن ہے basically عورت جو ہے اس کے اوپر سوشل اکنومک اتنی لائیبیلیٹیز نہیں جو اسلامی جو way of thinking ہے way of logic یہ ہے کہ عورت کا زیادہ تر جو influence کے اندر وہ یہ ہے کہ اس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اس نے گھر کا نظام جلانا ہے جتنی بھی hardships ہیں جتنی بھی pain چیزیں ہیں جو بھی دنیا میں effort کرنی ہے وہ ایک مرمان نے کرنی بچوں کی responsibility ماں نے اس کی تربیت کرنی بچوں کو bread and butter باب نے لگے دی بچوں کی شادیاں وہ باب کرتا ہے ہر چیز کی responsibility باب کی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ماں کو اس نے کہ اس لام اتنا اچھا بتایا گیا اس کے باوجود لوگ اب بھی reluctant ہوتے ہیں کہ وہ بھی دینے کو دیار نہیں ہے وہ ہی تو میں آپ پوچھنے لگا تھا ہمارے پاس جو question ہے اس میں بہت سی ہوتین نے کہ میرے بھائی نے میرے سے پوچھے بغیر میرا حصہ معاف کروا لیا اچھا نہیں اب اس میں آپ کیا بہت سمجھ گیا تھا بند ماں باپ جو inheritance ہے وہ fraudulently تو ہو سکتی ہے قانونی دور نہیں ہو سکتی مطبع وہ اپنے طریقے سے کرا لیا یہ نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے جب آپ کے جیسے زمین ہوتی ہمارا record of the rights کا system ہوتا ہے inheritance وہ یہاں تو اس کے movable assets ہیں تو وہ succession مانتے ہیں اور اگر movable assets ہیں تو وہ always call for the declaration اور اب ہمارے پاکستانی فرمون کے مدابق تو اس میں بقائدہ جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایس پارس ٹھوپ بچے ہیں اس کی پوری ڈیٹیئیز آجا آپ اس میں کوئی خوال کرتا ہے کوئی چیز چھپا لیتا ہے تو اگر میری بھائن کا حصہ کیسی طرح گیا ہے اگر آپ کے بھائی صاحب کی کوئی تھی اس میں سے آپ کو حصہ نہیں ملن اور آپ کے بھائی نے اپنے اس کو سرچ کریں اس کی ڈاکومنٹیشن کریں اس کی اپنی لگر لے اپنے کسی لائر کو گینج کریں تاکہ وہ آپ کو ایمفیسائز کرے کے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں اور آپ کو اس کیس بنائیں کوئی بندہ آپ کی inheritance نہیں لے سکتا ٹھیک ہے ان تل لن کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کے بعد اس کی جائدات اس کی تمام برسان کو بائی اسلامی شریعت تقسیل ہمارا سیدھا سا قانون ہے ہم ایسے کہہ جاتا ہے کہ آپ نے زندگی کا کوئی بھی مشورہ لینا سنت رسول قرآن پاک ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود ہم پھر بہن کو بھائی کو ماں کو باپ کو حصہ دیتے وقت قانون کا دروازہ کھڑکاتے ہیں کیونکہ ہم سیدھے طریقے سے ایک چیز پہ راہ راز پہ نہیں جل سکتے میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بہنوں کا جتنا حق بیٹیوں ملتا ہے ہم علی بہی کو اس طرح مزید ٹوپکس جو آپ لوگ ہمیں کومنٹس میں بتائیں گے ہم علی بہی کے ساتھ مزید دسکشن کریں گے اور اس چیز کو ہم اب انشاءاللہ انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم اللہ رکھیں انشاءاللہ رکھیں سمسیم